حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تین روٹیاں تھی آپ نے ایک روٹی اس شخص کو دی ایک روٹی خود تناول فرمائی دب دوروں نے ایک ایک روٹی کھالی تو آپ نہر کے کنارے پانی وغیرہ پینے کے لیے تشریف لے گئے واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے یا ٹینشن رہتی ہے کہ کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا آگے کیا بنے گا مستقبل کا کیا ہوگا اب وہ بھی ایسا ہی شخص تھا کہ ابھی تو کھانا کھا لیا رات کا کیا بنے گا اس نے وہ روٹی چھپا لی حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے اب تھوڑا اور آگے گئے حضرت عیسی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ وہ تیسری روٹی کہا ہے اب اس شخص نے جھوٹ کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا وہ تیسری روٹی کہا ہے اب خاموش ہو گئے تھوڑا آگے گئے ایک ہرنی جا رہی تھی اس کے بچے بھی ساتھ تھے آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو اشارہ کیا بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آگیا آپ نے زباہ کیا اس کو بھونا اس کے گوشت کو دونوں نے مل کر کھایا ہڈیاں جو بچ گئیں آپ نے اس ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلنے تھے وہ ہرنی دوبارہ کھڑی ہو گئی آپ نے اس شخص سے کہا جس رب نے مجھے یہ موجزات دکھانے کی طاقت اور قوت عطا کی ہے میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں بتا تیسری روٹی کہاں گئی وہ شخص کہتا ہے حضرت ایک چھوٹ بول دے نا انسان پھر اس کو بچانے کے لئے کئی چھوٹ بولنے پڑتے ہیں پہلی باری میں یہ سچ کہہ دے تو ہر بار آسانی رہتی ہے کبھی ایک بار چھوٹ بولا ہوگا اب اگلے کوسچن پر دوسرا چھوٹ بولنا پڑے گا تیسرے پر تیسرا چھوٹ کیونکہ پہلی فائل ہی غلط کھول دی نا کہتا حضور مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں گئی آپ اور آگے گئے نہر آگئی ساں کوئی کشتی نہیں تھی آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لیا اور نہر سے چلتے ہوئے پوری نہر کو کراس کر لیا پھر موجزہ دکھایا آپ نے کہا دیکھو جس رب نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی طاقت بخشی تجھے اسی رب کا واسطہ قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا تیسری روٹی کہاں ہیں کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا کہاں ہیں چھوٹ چھوٹ پر چھوٹ اچھا تھوڑا اور آگے گئے اللہ کے نبی ہے نا ان کی تو حکمتیں ان کا انداز ان کی فراست اب آپ نے مٹی کا ایک دھیر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کیے اللہ کی بارگاہ میں وہ مٹی کا دھیر سونے کا دھیر بن گیا اچھا آپ نے اس کے تین حصے کیے سونے کے دیر کے تین حصے کی کہا ایک تیرا ایک میرا تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے ہاں پہلے ہی بندہ لالچی تھا روٹی پر لالچ کر رہا تھا ادر تو سونے کی باقاعدہ ڈلی مل رہی تھی کہا حضور میرے پاس یہ تیسری روٹی ہے آ گیا باہر نہ سچ باہر آیا آپ نے کہا یہ سونا بھی دجائی مبارک اب چھوٹے کے ساتھ کیا رہنا ہے آپ نے سونا اس کو دیا اس کو الگ کر دیا اور آپ چلے گئے تشریف لے گئے اب اس کہانی کا ایک دوسرا روخ یہ کہانی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے واقعہ حضرت عیسیٰ کی لائف میں ہوا تھا آپ کی زندگی حیاتِ طیبہ میں ہوا اب وہ شخص بڑا خوش کہ مجھے اتنا سارا گولڈ مل گیا خیالی پلاو بنانے لگا ہوگا اب یہ آگے جا رہا تھا تو دو بندوں نے پکڑ لیا اس کو اور وہ تھے چور ڈاکو چیک کیا تو اس کے پاس سونا کہا چلو بھائی اب تو اس کو مار دو سونا سارا ہم لے لیتے وہ شخص کہتا ہے مجھے مارو نہیں اتنا سارا سونا ہے قتل کا اپنے اوپر جو ہے وہ الزام بھی لوگے سونا تم دونوں آدھا آدھا بات ہوگے ایسا کرتے تین بندے بات لیتے ہیں مجھے بھی چھوڑ دو اور مل کر بات کھا لیتے ہیں ان کو بھی سمجھ آگئی بات کہ 50% کی جگہ ہے 33% تو ملی جائے گا نا کیوں قتل کریں تینوں نے آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا اب خیال آیا کہ بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہیں تینوں میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ اس کو بزار میں بیچ کے اچھی سی روٹی مضبوط خانہ لے کر آؤ سب ملکے انجوائی کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں وہ خانہ لینے گیا ساری لالچی تھے ساری جس کو آپ کہیں دنیا ہی کی حوص تھی جو گولڈ جو سونا لے کر روٹی لینے گیا نا وہ کہتا ہے یہ جو پیچھے دو بند ہیں نا اگر میں خانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں خوا کے مر جائیں گے سارا سونا میرا ہو جائیں گے آئیڈیا اس کو کلک کر گیا اس نے کھانا پیک کیا اس کی اندر زہر ملایا ادھر پیچھے دو سوچ رہے ہیں یہ جو کھانا لے کر آئے گا نا اس کو مار دیں گے تو ہم دونوں مل کے آدھ آدھا سونا لے لیں گے ایک کے بعد ایک بیٹ پلان ایک کے بعد ایک لالچ اب جناب یہاں بھی پلان سوٹو گے آنے تو اس کو مار دیں گے اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا جب اس کو مارا کہا چلو اب جناب رچ کے تو آڈی بن جا دی رچ کے کھاتے ہیں تو جب وہ رچ کے کھایا تو اس میں زہر تھا یہ دونوں بھی مر گئے سونا وہیں پڑا رہ گیا لاشے وہیں پڑی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آفٹر فیو ڈیز وہیں سے گزرے واپس آ رہے تھے دیکھا دین لاشے پڑی ہیں سڑی گلی اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے پھر آپ نے بر رفقہ کو اپنے ساتھیوں کو گنایا اور کہا یہ دنیا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے انسان جس کے پیچھے باگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا اے میرے بیچے اسلامی بھائی یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے مگر اس کے اندر کیسا میسج ہے لالچ 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 حرس گریٹ اور مل جائے کسی طرح اور یہ چیزیں میرے پاس آ جائے اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان باز اوقات اتنا لالچی حریص اور اس کی آنکھوں پر ایسا دنیا گبردہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے میرا بھلا ہونا چاہیے میں خوشال ہو جاؤں میں مالدار ہو جاؤں میں انجوائی کروں میں پلیشر والی لائف گزاروں میری بھلا سے کسی کا جو ہونا ہو ہو جائے یہ وہ غلطی ہے یہ وہ جو گریٹ جو لالچ ہمارے دلوں میں بھسی ہوئی ہے پھر مال کمانے کی لالچ تو ایسی ہے جس میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ پرائے کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے نہ جائز دیکھتا ہے نہ نجائز دیکھتا ہے نہ کسی مسلمان کا بھلا دیکھتا ہے اس قدر بری باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں اگزیمپل کے طور پر اسی شہر کے بارے میں سنا تھا کہ گوشت کی بجائے کیا کھلایا جا رہا تھا یہ کیا یعنی مردہ نہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ چند سکھوں کی خاطر حرام کوشت کھلا دیں گے دوائیوں کے اندر ملاوٹ کھانے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ انٹی بائٹک یا وہ دوائیں جو جان بچانے والی عدویات کہلاتی ہیں چند سکھوں کی خاطر اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں پشلے دنوں کے سکینڈل پکڑا گیا کہ جس میں بلڈ جو مریضوں کو دیا جاتا ہے اس بلڈ کے اندر ملاوٹ یہ کیا ہے یہ لالچی تو ہے نا کہ یہ چند سکھے حرام کے کمانے والے سوچتے نہیں کہ مر رہے ہیں